نہایت اہم خبر شامل کرتے ہیں اگی سے آج اگی میں اے پی سی آل پارٹی کمیٹی کونسل جس میں سیاسی اور غیر سیاسی مذہبی تنظیمیں ایوان تجارت اگی کی ٹیم رفاہی تنظیمیں اور میڈیا کی تنظیم بھی شامل ہے آج ان سب نے ایسسٹنٹ کمیشنر اگی سلیم خان سے ملاقات کی اس ملاقات کا مقصد اے پی سی کی تعارفی میٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ اگی میں بہت سارے مسائل جن کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جانا ہے اس کا ڈسکس کرنا تھا آج کی اس اے پی سی کمیٹی میں چیئرمین کازی خالد سر پرستیالہ مومن خان عثمانی جنرل سیکٹری سید علی حسن شاہ وائس چیئرمین مولانا عبید ریمان حیدری ایوان تجارت حقیق صدر سربولان خان اے پی سی کے فانائنس سیکٹری انور سعید خان اے پی سی کے انفارمیشن سیکٹری ساقب ثانی میڈیا کے نمائندے عزیر احمد سواتی اور ڈاکٹر عتی چاند اور دوستانہ وینفیر کے شور ممبر عظیم احمد تھے ان سب نے ایسسٹن کمیشنر اگی کے سامنے مسائل کا امبار لگا دیا برکہ کچھ دیر کے لیے تو ایسا لگا جیسے اگی اگی نہیں مسائل استان بن چکا ہے لیکن ایسسٹن کمیشنر نے بڑے تحمل سے ان کی باتیں سنی اور تمام مسائل کو سنا اور انہیں کہا جو مسائل ہمارے بس میں ہیں انشاءاللہ ان کو بہت جل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا جو ہمارے بس میں نہیں ہیں متعلقہ میگمو کو یہاں بلایا جائے گا اور ہیڈ حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد ان کو ایک شیڈیول جانی کرنا پرے گا اور اس سے علاوہ اگر وہ لوڈ شیڈنگ کریں گے یا بجلی بند کریں گے تو ان کے خلاف باقاعدہ کاروائی ہوگی اس کے علاوہ کہیں پہ فالٹ ہو چاہے وہ گریڈ کی طرف سے ہو چاہے آپریشن میں ہو تو ان کے متعلقہ بندوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ ویڈسیپ پہ ان کی تصابیر یا ویڈیوز شیئر کریں تاکہ عوام کو اگ دا رکھا جا سکا ہے لیکن کسی قسم کی کوتہ ہی برداشت نہیں کی جائے گی دوگائی پل کے حوالے سے بات جیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوگائی پل پر بلکل چھت دونوں ٹرپ سے ڈل چکا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہی یہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا البتہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک رہنے دیا جائے اور جب تک بارشیں نہیں ہوتی چھوٹی پولیس سے کام چل رہا ہے وہیں سے گزرتے رہیں تاکہ اس کو پورا موقع پورا مل سکے اور یہ زیادہ پورا ہو سکے کیونکہ اس کے اوپر بڑے بڑے ٹریک لوڈڈ گاڑیاں ہر قسم کی گاڑیاں گزریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹا سا ٹکڑا دوگائی پل سے بازار تک ہے ای پی سی کے نمائندوں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو بھی پورا کیا جائے تاکہ اس کی پتگی کی جائے اب آپ کو سہولت مل سکے گوکے پتے کے کارٹنے کی ویکسین اور زام کے کارٹنے کی ویکسین موجود تو ہے لیکن وہ کم ہے اس لیے ہم ضرور یہ کریں گے کہ اس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اس پر سب نے اتمنان کا اظہار کیا اور آہر میں ملکی سلامتی اور ملکی ترقی اور ملکی حفاظت کے لیے دعا کی گئی ڈاکٹر رتی چاند آس نیوز اگی